موسیقی 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 اوکے زبردست اب آپ ایلی بات سنیں میں یہ بتا تھا کہ ہر مارلل کی خواہش ہوتی ہے کہ فلم سٹار بنے سپر سٹار بنے لیکن اس کے لئے ڈانس کا آنا بھی تو ضروری ہے موسیقی موسیقی بوہ باریاں دینہ نے کنا تک گے موسیقی 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 گوہے باردیاں چند چڑکاں تے سارے ڈوکی پیتہ پر دے ڈونگے پڑیاں چکر دیوے پیتہ پل دے چند چڑکاں تے سارے ڈوکی پیتہ پر دے ڈونگے پڑیاں چکر دیوے پیتہ پل دے کنے لگ جانگی تچا کھڑا کڑ کے کنے لگ جانگی تچا کھڑا کڑ کے میاں آگی آ آ کر کے گوہے باردیاں آئے گوہے باردیاں دل دیا رہاں دے پیرنے لگے مقدرہ دل سے ہوئے ملنے سکے دل دیا رہاں دے پیرنے لگے مکہ تیرا ملتے ہوئے مٹنے یوں سکے میں نو رب بڑایا تیرے لئے اے میں نو رب بڑایا تیرے لئے اے مط تیرا کالک کے بوہے بادیاں مط تیرے لگے مط تیرے لگے اس گھر کا مالک جو ہے نا وہ خود ہے تو بھی لیکن بھائی اچھا پیس رنگین رکھتا ہے اچھا وہ سیڑ صاحب ہے کہاں انکو بلاب سن اور آپ لوگ سائٹ کے آگے دھڑی ہو جائے آرے کام آیا بھائی میں کیا کر رہا ہے اب ہمارے دھر میں آگے ہم کو ہی لانتے دے رہا ہے موڈلنگ کرناتے ہیں مگزین میں موڈلنگ کرناتے ہیں اور کیا مجھے بھی اس کی ہروں میں کام کرنے کا بڑا شوک ہے اب ہم لکھتو والو کی بناتے ہیں بابو پیڑی والو کی تھوڑی بناتے ہیں ہاں ایک کی بات نہیں ہے بڑے خوبصورت پوز بناتا ہوں میں تو اچھا ہاں پوز بنو یہ دیکھو پہلا پوز یہ کون سا پوز ہے یہ سیکسی پوز دوسرا پوسٹ ہے یہ پشتو فلم مٹکے کی دکان یہ تیسرا پوسٹ ہے یہ بی بی آشک کے ساتھ بیٹھئے اوپر سے شوہر آگیا باپ سے ملتی ہے تو شکل باپ سے ملتی ہے نا پروگرام تو نہیں ملتا آپ کو پتے پیار کیا ہوتا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے پیار کیا ہوتا ہے پیار وہ تھا جو لیلا نے مرزا سے کیا شیری نے مرزا سے کیا سونی نے مرزا سے کیا سرکار کیا سارے مرزا ہی تھے ہاں تھے تو سارے مرزا پکڑا ایک گیا تھا سرکار یہ تو پکڑائی بھی نہیں دیتا میں تو کھڑکی کھوٹ کے کلٹی ہو جا تھا سرکار پیار کی باتیں نہ کریں چھاپا پڑھنے والا ہے کیا ہاں ہو ہو آپ کو بتانی جنگ ہونے والی ہے ارے تو جنگ ہو رہی ہے تو ہونے تو اس سے ہمارا کیا تعلق پیار کا بھئی ارے آپ کو کوئی فکر رہی ہے جنگ ہونے والی ہے ہمیں کس بات کی فکر ہوگی الحمدللہ مسلمان ہے اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس دن دشمنوں نے ہم لاکیا اس دن دیکھنا بات کو دھوتی میں مو چھپانا مہنگا پڑ جائے گا بیٹھے سرکار آپ مجھے اچھے نہیں لگتے جو آتی باتیں ہیں وہ میرے دل پر تھا کر کے لگتی ہے تھا کر کے لگتی ہے میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں پتھر مار رہا ہوں یہ بات سن کیا جب بیگم نہ ہوا کرے نا تم بس اسی طرح مجھ سے پیار سے بات ہی تیا کروں رہنے دے رہنے دے بیگم صاحبہ کے سامنے آپ اتنا ڈڑھتے ہیں اور بیسی مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر میں تو بیگم سے کیا میں اکیلا در رہا ہوں گھر گھر میں شوروں کے پیٹھائی ہو رہی ہے تھے باہر اکڑ کے گھومتے ہیں آہ بابا گھر میں تو بیویاں گرم گرم چمٹے لگا دیا ہاں اور یہ باتیں نہ درو بیگم سے کوئی نہیں جلتا میں نہیں جلتا بیگم بیگم سے بات ہی بات اچھے بات ہی اچھے دشمن کی باتیں سرک پہ کھڑی ہوئی ہیں اور آپ یہاں تھرک فرما رہے ہیں ماشاءاللہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کشمیر پہ قبضہ کری لوں کشمیر پہ قبضہ کرنا ہے کھڑے کھڑے نہیں ہوگا تو چلو بیٹھ کے تو ہو جائے گا نا کشمیر پتا کرنا ہے تو دشمن کو لٹانا پڑے گا ڈرائنگ روم کی سیاست نہ گرواج پائی خبردار خبردار جو اپنے پانچ وقت کے شریف شہر پہ شک کیا تم نے پانچ وقت کا ہی شریف ہے نا چھٹے وقت میں جو وقت پاتا ہے وہ تو ہمیں ہی پتا ہے نا میرے مو نہ لگنا سمجھ میں آئی نا میں تو ویسے ہی تمہارے خاندان میں شادی کر کے فس گئی ہوں ارے تم کیا فس گئی ہو میں فس گیا تمہارے گھٹیا خاندان میں شادی کر کے خبردار خبردار جو میرے خاندان کو گھٹیا کہا تو مرہ خاندان گھٹیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے تمہارا خاندان ہمارا خاندان نیچ ہے گھٹیا تو تمہارے خاندان والے اللہ معاف کرے تمہاری تو عورتیں اتنی دور تک پہنچے ہوئی ہیں شادی والے دن تمہارے اپنا تمہاری اممہ کے کمرے میں گھے تھے تمہاری اممہ گھنگٹ میں کیا کر رہی تھی چھرس کا سگریٹ بنا رہی تھی میرے سے بات نہ کرنا میں بہت پال پٹیاں ملنگ نہیں تھی وہ تو ملنگ تھی وہ تو وہ تو جمعیرات کو مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی ہے مسلا نہیں ہے تم نے میرے ساتھ کونسا اچھا کیا سواگ رات والے تھی میں نے کیا کر لیا تھا بتاؤ سواگ رات کے دن میں اس کے کمرے میں گیا ہوں میں نے سلامی کے دس ہزار اس کے سامنے رکھے دو ہزار اٹھا کر کہنے لگی میرے اتنے ہی منتے تو اس میں کیا بات تھی بھئی تو یہ تو ہمارے اممہ باوہ کی تربیت تھی نا کائی کی تربیت تھی ہمارے اممہ نے کہا تھا بھئی میاں لاکھوں کمائے لیکن تم اس سے ہوتا ہی پیسے لے نا جتے کی ضرورت ہو اب یہ پوچھو کہ ہم نے دو ہزار روپے لیا کائے کے لیے تھے کائے کے لیے تھے پتاؤ ایتر خریدا تھا وہ کائے کے لیے تین سال تین سال ایتر کے وہ ایکار میں رکھے جب تمہاری بدبو کی عادت پڑھی ہے میرے ساتھ بلکل بگواس نہیں کرنا اپنی عمر دیکھو اپنی عمر دیکھو عمر کو چھوڑو کانفیڈنس دیکھو نا کانفیڈنس تھا تو شادی والے دن گھر کے نیچے ایمبولنس اپنے باپ کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی ایمبولنس تو اس لیے کھڑی کی تھی کہ یہ ایک آدمی کا کام ہی نہیں ہے جب تو کانفیڈنس نہیں تھا تو کیا فوج لے کے اتر تھا میدان میں میں تو فس گیا تمہارے گھٹیا کاندان میں شادی کرتے میں فس ہوں ہمارے باپ نے دھوکا مجھے ہمارے باپ نے ہمیں دھوکا دیا کیا دھوکا دیا ہی بلکی سا بچہ تمہارے حوالے کر دیا نہ ماف کریں ایسا ہیرہ چھاٹ کے مر جائے آدمی ہیرہ کائے 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 ہیرہ خوبصورت حسین جوان موٹا پہلوان شادی کے بعد کیا نکلا پتنگ پکڑنے والا باس کبھر میں مو لگا تو ہککہ کے مو والا اچھا ہککے کے مو والا ساری زندگی اسی ہککے کے کش مارتی رہیے تو سئی بات ہے آرام ہو ایک دن اچھا تمباکو پینے کو ملاؤ تو میرے اپاکی بات کر رہی ہے دھوکا دیا اے دھوکا تو تمہارے باپ نے مجھے دیا کیوں ہمارے باپ نے کیا دھوکا دے دیا ہم آپ کریں فوٹو دکھایا مادوری کا سامان پکڑا دیا بنگالی پا لے کا آج تک مچھلی کی بدبو سے مر بیاں میں تو قسم سے اپنی دوستوں کے میاں دیکھتی ہوں تبیت بہال ہو جاتی ہے ان کا مو دیکھا اُلٹی کرنے کو دل کرتا ہے اور جب بھی اُلٹی ہوتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں پانچ بند کے بعد خبر آتی ہے افوہ ہے افوہ ہے افوہ ہے اب تو تیری سید پہ افوہ آجا یہی بہت ہے افوہ ہے اس کے کمرے میں میں گیا ہوں میں نے گھونگا ٹوٹھایا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ تُم ہو تو پھر وہ کون تھا تو صحیح بات ہے ایسا ہی ہونا تھا تم نے ہمارے پاس کمرے میں آکے کیا کیا تھا کیا گیا تھا بتا الو لوگ آتے ہیں دولن سے نام پوچھتے ہیں سلام دو آتے ہیں یہاں تا ہی پوچھ رہے ہیں کتے آدمی تھے وہ تو شولے فلم چھائی ہوئی تھی ذہن میں بس دفع کرو بابو شولے نے کچھ اور ہی چھائیا ہوا تھا ڈارلنگ جاؤ تم چھائیا کیوں وہ اس صحت کے اوپر مجاہدانہ حرکتے کر رہا ہے اور تُو بھائی بھائی ٹکٹ کے مزہ لینے والی چل کیا چکر کیا یہ ہے بیگم صاحبہ آپ ہر وقت مجھ پہ ہی شک کرتی کبھی صاحب جی کو آپ نے سمجھایا ہے اس کو تو میں سمجھا لوں گی پہلے تُو سمجھ لے ہم نے تجھے رکھا ہی یہاں پہ چائے بنانے کے لیے چائے بنا جائے دادھنا بنا ستیا آ رہا ہوں ہوش میں رہ کے بات کیا گا کوئی شرم کر لو سمجھ لوں شرم کر لو نگموں والی کر رہا ہے ایک بات کان کھول کر سن لو میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں ٹیلی فون پر تو تم کر رہے ہو نا یہ کام میرا تو نہیں ہے میں تو نہیں ہوں نے تم کی ٹیلی فون پر شادی کیا بات کر رہی ہو جس طرح سے دور ترقی کر رہا ہے نا تم دیکھنا پاس سال کے بعد بچے میں فیکس کے ذریعہ ہو رہے ہوں گے آپ رہنے دیجئے سائنس اگر آپ کے ہاتھوں میں چلی گئی تو پھر بچے پتا نہیں کہا کہا سے ہوں گے ایک بات کھول کر سن لو میری بچی کی شادی میں میرے ہر خاندان کا وہ آدمی آئے گا جس سے تم تک تھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تمہارے برے موں کے آئیں گے تو کچھ ہمارے بھی اچھے موں کے آ جائیں گے ٹھیک ہے میری جرد کار دینے کیا ہے جب تک میری جرد نہیں آتا تمہاری اور میری بچی بن ہر قسم کی موسیقی اب اندر آکر کسیڑ چاپ کے موں پہ بات کرو جو کرنی ہے میری سے جا کرنی ہے موسیقی 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 یہ جناب یہ تو تمبوں والا یہ تمبوں لے کے آئیں میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دھوں کس قسم کے تمبوں لگا رہی ہے گلت تمبوں لیا sei ا PO کم난 تمبوں ایک حفظہ ہو تو جناب وہ جنگی کناط میں سربün ہوتائے ہوں وہ 오른 ملوہ اس میں لگے ہوتا ہے اہے لے مل请ی مول لابل ہوتا ہم اور مجھے کہہ رہا کہ تم یہ تمبو لگوانو کہہ رہا ہے یہ ہوادار بنائے میں نے ہوادار یہ کہہ رہا ہم تو یہ تمبو خود بناتے رہے ہیں میڈن خود تو بناتے رہے ہیں سیلف میڈ ہاں بھائی میرے تو والد صاحب پیتے تھے بڑا والا شکار وہ میں لگاتا تھا بڑا شراغ ہوتا تھا آنک کے ساتھ ناک بھی اندر چلیا دی آپ کو کیا بتا کس قسم کے آدمی کہاں نہیں نہیں ہمارے تمبو تو بلکل نئے ہیں تو بڑے تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جو آپسانہ لکھتا ہے نہیں ہمارے تمبو تو بلکل نئے ہیں کناتے غلط ہیں ہیں کناتے غلط ہیں نا تو تمبو تو صحیح ہیں نا 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 تمبو بھی صحیح نہیں ہے کیوں ھوپر پڑے بڑے سراغ ہوا ٹمبو میں تو اوپر کیوں سراغ ہیں یہ ہوای hevai ہواہی تادوں کے لیے نا پھلیٹو میں نہیں رہتے ک treasures ہمیں نہیں چاہیے تمبوہ ہمیں جیزارے نا ط Rami نا we viver اس کی ساری جھالر ہیں میں نے چیک کریئے اس کی تین جھالروں کے بعد پانچ بٹیاں جلتی ہیں بس باقی سارے بھلا فیوز ہیں مرچے نہیں جلنے ہی ساری پروپر بلکل صحیح ہے جی جھال لے بہتری میں جی اللہ کا کرم ہے ساری بیلڈنگیں سجاتا ہو بس تفصیل نہیں مانگے ہم نے بہت ٹھیک ہوگا تم سجاتے ہو نا تم نے پتہ کیا کرنا ہے برابر والوں کے میٹر کے اندر آنکڑا مارنا ہے ہاں کھڑا سمجھ تو کنڈا ہاں 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 اس کے پانچ سو الگ ملے گے بیلڈ کو پڑھنا چاہیے بھوت پیسہ کمائے ہو نا بہر سے بھائی یہ بہورچی ہے جی ساری زندگی اس نے چلیس میں پکائیں بھائی یہ بہرات کا کھانا ہے پہل دیفع پکائے گا نا ایک دیکھ کے اندر جنے کیا کیا ڈالو گے ایک دیکھ کے اندر ہاں ٹیمارٹر ہری مرچہ رہا دنیا درگ لکھتن گاجر مولی کیرہ آلو مٹر پالک پیاس گوبی بنڈی توری سیم کی پلی گوھر کی پلی آلو پتے کڑکے پتے سلات کی پتے سیف کے لام اپیدہ نانم سامی بھائٹ آمرو ملسی بندی بس یہ دیکھ ایک بنا کے لیاؤ پڑا پڑا یہ کون ہے؟ یہ ہے جناب شاروخ خان شاروخ خان؟ شاروخ خان؟ یہ میڈی کے اندر فچر کریں گے میری میں فंکشن کریگی چلی دوئر آپ شوو دیا اثری اسی ا ثرجم کران تم جا ٹھوڑ کےostatی کون چھوڑکے جا رہیتی جائے کران دلو نہیں جاؤ چھوڑ کے تمہارے بینہ نہیں رہے سکتا نہیں کران میں پڑھا بیل کا بجلی کا بیل پجھوا دیا ہے بجلی کا بیل بھرواتی ہے اس کا جائے اب تیری اپنی بطیق تیوی ہے چلو ہو گیا بھائی جلو خوش ہو گیا چلو بھائی اس کو بھی لے گا کسی سنسان جیگا بھائی چھوڑے مار کے جائے گا میمان آنے چیرو ہو گا جلو بھائی یہی آپ کے لئے کرتا ٹاؤن سے جناب ہمین مرلک صاحب نے بھیجا نہیں پکی بھائی لے لو وہ واپس لگے انہوں نے آپ کے لئے بھیجا یہ بات تو غلط ہے نا چلو ٹھیک ہے کوئی بھائی بات دی یہ آپ کے لئے بھیجا انہوں نے آجا ٹھیک ہے کار بھائی سب دیا ہاں سارے کارنند اللاک بڑھ گئے میرے خاندار میں گیا آپ کیاں تو گیا پہلے آپ کی خالہ گیا گیا نا پہلے زیتن خالہ گیا گیا زیتن خالہ میں وہاں گیا تو وہ فوت ہو چکی تھی نہیں یار آپ کیوں رو رہے ہو وہاں تو سب ہس رہے تھے ہس میں تھے وہ تو مریش کوز میں ہے وہ کیسے وہ تو مرے لگا ان کو مرنے کا مائن نہیں ہوا مریویں کی نا موں یوں تھا اس کا مرلہ باتا ہے نیبر مائن نیبر مائن جنالہ تھا وہ تو مییت میں ہو کر آیا ہاں میں ہی تو اکیلا بھسا ماما جنالہ میں میرے ساپ بوچ کری ہوئی کیا ہوا ماتا کیا ہوا میرے کو جنالہ دے ریا ایک طرف سے ہوتا نا اپنی کندہ دیتا ہے چار کندے ہوتے نا میں نے پہلے کندہ دیا اب مجھ سے کوئی لے ہی نہیں ریا جنالہ اپے یار کوئی خدا کا خوف کرو بھائی میں تو پاگل ہو گیا اٹھا اٹھا گیا خدا کی قسم پھر میرا دماغ گھن گیا کیا کیا تُنے میں نے بانس لے گے چندہ خدا کر دیا میں نے کہا بھائی میں نے نہیں مارا اس کو تو کبرستان تک نے گیا کبرستان تک نے گیا کبرستان تک کان جاتا بیٹ میں رفن پڑ گیا کیا رفن پڑ گیا یہی جو میرے سے کوئی لینی رہے ہے یار کو بات ہے میرے پاس سے گودر کے جا رہے کوئی نہیں کہہ رہا جلو بھائی تم جے دو یار تو کبرستان تک ہو کر آتا دیا ہوا بھائی وہ جب آگے کربستان پہ لے کے گئے وہ ہے نا سامنے سے برات آگئی برات کے آئیے آپ کے لوگوں نے جنادہ چھوڑ کے پیسے لوٹنے شروع کر دیا اور وہاں پہ جنادہ پھیک کے چلے گئے اب میرے کندے پہ رہ گیا نیچے سے نکل گیا سارا خالہ تو اُلٹی ہو گئی اُلٹی ہو گئی؟ تجھے کیسے پتا چلا اُلٹی ہو گئی؟ جب کبر میں موں دکھایا تو گتی ندر آ رہی ہے اُلٹی نہیں ہو نوڑا تو ویسے ہی دفنا دیا ہوں نے ویسے ہی ایجی تیس ایجی تیس دفنا ہے اُلٹا؟ ہاں جی اب کبر میں کو اُلٹی شیدی بات ہو جائیں میں ذمہ داننی کا بھی بھول گئی میں نے ذمہ داننی کا بھی بھول گئی اے یار عجیب لوگ ہے خدای کے سامنے چھوڑنے بات ہوگا ایک بات بات وہ سمت خالو کے گھر گیا ہاں سمت خالو کے گھر گیا میں جا کر گیا ان کے گھر بڑی مشکل سے ملا اور میں جا کر کے وہاں بیل باری میں نے بڑا کوئی ہے اندر سے بولے میں ہوں اندر آ جاؤ میں اندر چلا گیا میں نے کہاں بھئی کہاں ہو تو بولے میں نہ آ رہا ہوں میں نے باہر گھڑے کو پوچھا کیسے ہو باہر آ گیا کیا رہا ایسا ہوں بے اودا آدمی ہے بھائی وہ کوئی طریقہ ہوتا ہے انسان کا لیکن اس کا اخلاق تو بہت اچھا ہے اخلاق کا کوٹ کوٹ کے براہ بھائی مانتے میرا پیچھے پڑ گیا کیا بھائی اتنی دور سے آپ تم نہاں گئی جانا نہاں گئی جانا بھائی بھائی نلایا اس نے مجھے بھائی میں کیا کروں نلایا ہاں میں تو نیچے اتتا پکٹے تر پانے لے میں چھن بری ہو رہی دی نا اچھا بھائی چھوڑیے پتا وہ ہماری شکن خالہ کیوں گئے تھے شکن خالہ کیوں گئے پہنچ گیا بھائی شکن خالہ کیوں گیا رات کے کیم پہ پہنچا بھائی گہوں میں بھائی توبستقفار کتے گاؤں میں کتے دو بھائی کتے گاؤں میں مینے پہلی دیکھا دیکھا کانا کتا کانا کتا کانا آنکھ بند میں نے کیا کیا جدر کی اس کی آنکھ بندی نہ ادھر سے نکل گیا میں نے کہا سیانہ ہوں نا سیانہ مانتا سیانہ یہ تو ماننے والی بھائی لو بھائی میں نکل گیا اچھا کیا اور دیسی باپتا ہاں وہ بڑے بھائی ہکلا کتا دیکھا میں نے پیل دیکھا گاؤں میں ہکلا ہکلا کتا ہے ہکلا کتا ہے چور کو دیکھ کے آڑ جاتا ہے چور کے نکلنے کے بعد بھونکتا ہو آچھا ہاں نکلو جیسے نکلو ہاں 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 گھونگا کتا دیکھا بھائی گھونگا اگر تو گھونگے کا پتا کیسے کلے گا وہ بھونک رہا ہے اس کی دو میل دی رہ دیا ہاں 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 خاندان کی باتیں کر ہماری ناکر ہاں 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 ٹھاں سب کو باٹ آئے آئے پھر کوت کے اندر گیا میں وہ سب لوگ یہاں میں بیٹھے ہوئے اندر میں بھی یہاں میں بیٹھ گیا میں اندر گیا ہوں وہ سب بھان نکل گیا کیوں جینا تولے آپ کے قابلیں نہیں آج اگر چھوٹے سب کو بہت آیا نا کار ٹوئی رہ تو نہیں گیا ہوں نہیں رہ گیا بھی گیا میں نے فوپی اس چیوٹے نکلوا کے نا کاڑوں وہ دیری میں نے کس کس کو دیا ہے سب کو دیا ہے چھتے لوگ آئیں گے انشاءاللہ بارہ روشی سے بات کر آج کل میری اس سے باتچیت بان ہو گئی چھوڑو شادی کا موقع ہے بچی کی شادی ہو رہی ہے آپس میں تو نہ لڑو چل ٹھیک ہے اگر تو کہنا تو سلانا ما کر لیتا ہوں لیکن ایک باپ بتا مجھے کہ یہ کھانے کا جو آرڈر دیا ہے لیکن کھانے پر تو ہے پابندی ہم کھانا کھلائیں گے طریقے ہوتے کھانا کھلانے کے بھائی جان طریقے ہوتے کھانا کھلانے کے سب سے بڑا تریکہ بتا کیا ہے دو تمبو لگائیں گے دو دو تمبو لگائیں گے ایک آگے پیچھے آگے والے تمبو کے اندر بھائی جان اورہ ہوگا آپ کا کھل آپ کے کھل ایسے ہی پبلک کو سمجھا کر رہا ہوں نا مونے بازی وہ کر رہے ہوں گے کھل پڑھ رہوں گے کھل پڑھ پڑھ کے پارٹی ہے پیچھے تمبو چھوٹا ساپ چمسے گروڈی ترکی بچی ہے ہماری جو بچی ہے پنگی وہ کہہ رہے کہ میں یہاں کے ریت و ریوات سے رخصت نہیں ہوں گی کون سے یہاں کے پاکستان کے ریت ریوات مجھے باہر کے ریت و ریوات سے رخصت کرو تو باہر کے ریت و ریوات سے رخصت کر دو اس کو کیسے ہم لوگ جب سب سو جائیں اس کو تو نکل گیا کیا ہوگیا جانی باہر کے ریت ریوات تو یہی ہے وہ کونچے ہوتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرو عزت دار گرانا ہے رخصت ہونا پڑتا یہاں پہ مینڈی مائیوں رسم یہ وہ رخصت ہوتی ہے وہ تو سب بتا رہا لیکن پروبلم بہت بڑی ہے نا اس کی کہہ رہے کہ مجھ سے جو بھی بات کرو گا کر کرو یا ڈانس کر کے کرو تو میں نے ابھی گا کے بات کریے نا کلا اگبار سنایا ان کو لڑکی بھاگ گئی عشنا کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے مو موڑ کے رشت توڑ کے بے گن کچل کے چلی گئی بندہ مچل کے رہ گیا پھر پیٹرول میں دہو گیا خدا یہ سب بہت ضلیل ہوتا ہوں اچھا ایک بات بتا رہی یہ کل تیری ہمام پہ لڑائی کی ہو رہی تھی ہمام پہ بار بڑے گھٹیا لوگ ہیں مولے والے کیوں میں ہمام پہ غسل کر رہے ہوں وہ میری پیچے سے کپڑے لے گیا ہاں تو پھر تو باہر کیسے نکلا پیسے نکلتا کیا پانی پہن کے نکلتا تو پھر کیا تونے میری پس이�انا ہوں نا میں نے دو اخبار میں لیا تب Xinz Prinz امیر عقبالی آگئی اچھا دو اخبار賣 دے لگے لیا لگے لیا لیکن یہ ظالم دنیا چیہا ہوگا میں روک معلوم کے خبرے پڑھ دے احمد دونا بتا رہی تrires دونا بتا رہی ترہی تیری دونا بتا رہی ت repetل خوف نیا ہیںLolog Urban ایک جگہ پہ آگا بڑا جندا ہوا مالکہ وہ بکیا شفا 29 پہ اب 29 شفا نہیں ملیا کئی دفعہ درک پیچھے گیا 29 شفا نہیں ملیا آخر کار اس میں 29 شفا ہی نہیں تھا بھائی 26 نمبر کا 29 کیا اس طریقے سے میں آیا ہمی بھائی سنگلوں میں چل بارال اب میں اپنی بچی کو بلا رہا تو اسے سمجھا دے سارے PBAR میرے پورے خاندان کا یہی کام ہے brain washing ٹھیکے میں جو brain کو وش کر دے تھا بڑھٹھیک ہے آپ تو سمجھ دے تھے میں بھلا 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 بچی بھلا 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 اے پینکی پینکی رہنے دو رہنے دو جس کی بیٹی ہوگی اس کی آواز پہ آئے گی تو آپ بھلا لیسے پینکی پینکی بیٹے پینکی آئے داری ہے بھئی ہے ہا بھئی ہے ہا بھئی نہیں ہا بھئی ہے ہای ڈیڈی ہای ڈیڈی ہای ڈیڈی ہاں ڈیڈی ہاں ڈیڈی ہاں ڈیڈی آپ نے مجھے کیوں بھلایا ہاں بیٹے ہم تمہارے شادی کرنے ہاں ڈیڈی آپ کیا ہو گیا وہ کتنی بار معنا کیا مجھے ایسے بات ماک کیا کریں مجھے کہنے کہنے کہیں موسیق میں اپنی شادی شادی کر لے بیٹی احسان رہے گا اممہ بنے گی نانیا بنانا بنے گا تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے شاید تیری شادی کا خیار دل میں آیا ہے اس لیے ہممین دنری تجھے یہاں پہ بھلایا ہے آپ اندر جا کے پتلون جھاڑنے آپ پاچھے دن سے بند گسل خانے میں ٹنگی بھی تھی صحیح ہے نا شادی میں نے شادی نہیں کرنی کرل شادی دل گبر جیبن میں ایک اوجالہ سا ہو جائے گا کرل شادی جیبن میں ایک اوجالہ سا ہو جائے گا جیبن میں اوجالہ سا ہو جائے گا تیرا باب بچ جائے گا موسیقی اب ان سے ایسے بات کرنی پڑتی ہے ہاں لیکن ڈاری میں پھر بھی شاد ہی نہیں کروں گی اور ایسے لڑکے سے تو بالکل شاد ہی نہیں کروں گی جسے میں نے دیکھا تک نہیں ہے تو جن کو دیکھا ان سے کب کر رہی ہو نہیں کسی سے میں نہیں کروں گی شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی بارحال کارٹ بڑھ گئے ہیں سب کچھ ہو گئے تمبو لگ رہے ہیں شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بتاو بیٹی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم دولی میں بیٹھو تمہارے دولی رخصت ہوں نو بیٹی کیوں دولی میں تو بالکل نہیں پیٹھوں گی کیوں دولی تو گنڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں ارے وہ گیا زمانہ جب گنڈے لے جاتے ہیں دولی بولی اپ کونڈ لے جائے گا تو پرانی اوڑ دی گنڈے بھی مضبوطت ہوں زمانے میں دولی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں اب گنڈے بھی عجیب شہے ہیں اور دی موڑی موڑی ہیں ڈولی تی بھاری ہی کونڈ بھائے گا آدھے رسنے میں پکڑے جائیں گے بیٹھا رہے ہیں اب تو گاڑی میں ڈالتے ہیں بھال پکڑے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں جوسوس پینا ہے میں نہیں پیوں گی ڈالی بولی کا سسٹم نہیں ہے اب ڈالی نہیں ہے اب ڈالی نہیں ہے ڈالی کیوں بولی ڈالی بہنے شادی نئی کرنی تو نئی کرنی ملتے کیا ہو گیا ہم چاہتے تمہاری مہندی ہو اپٹن لگے تمہیں نئی ڈالی اپٹن تو نہیں لگاؤں گی لگاؤ اس سے پرانے دانے ختم ہو دی گھشن کچھ دیکھو نا دیکھو یہاں پہ اپٹن نہیں لگا کیا ہوا ہے اگر آپ کو ایک کوٹ لگ جاتا ہے صحیح جاتا ہے ڈالی گھونگٹ تو بلکل نہیں نکالوں گا گھونگٹ ہی نہیں نکالا ابھی سائمہ کو دیکھو ایک دفعہ سائمہ نے فلم اسٹار سائمہ نے ایک دفعہ گھونگٹ نکالا ہے اس کے گھر نور روز جا رہا ہے نور آتا ہے نور آتا ہے گھونگٹ نکالو تو نور آتا ہے نہیں ممی نور پھر آتا ہے نور نہیں باز آتا آتا ہے وہ نہیں میں گھونگٹ نکالوں گی کیوں نہیں نکالا گھونگٹ بڑے چہرے پہ ہمارے مہلے میں ایک عورت آئی ہے اس نے چھے مہینے سے گھونگٹ نے اٹھایا چھے مہینے سے سب لوگ چھوٹیاں کر رہے ہیں چھوٹیاں کر رہے ہیں چھوٹیاں کر رہے ہیں باہرہاں کچھ بھی ہے ہم تمہارے شادی کروائیں گے اور تمہیں شادی کرنی پڑھی گی چھوٹیاں کرنی پڑھی گی میرے شادی نہیں کرنی ہے کیوں ہی کیوں ہی کیا ہی یہ سب کیوں مزاک ہے یہ کیا بات ہے موسیقی بہن پتہ کلا آئے بی فور یو بہن ہوگی آئے بی فور یو تیری عمری کتنی تھی ابھی تو ہوا تھا آئے زی آئے زی زی کے مغرد کیسے رہوں گی سونی سونی تجھے کہاں سے لاؤں گی سونی پی ٹی وی ٹی سے میری تسلی نہیں ہوتی آئے سونی تجھے کہاں سے لاؤں گی انہ کوئی مطمن نہیں کرتا بھائی ہمارے وہاں مولے میں ایک عورت ہے ہماری شاہ پا دس بچے ہوں گے ابھی بھی روتی رہتی بہن سچا پیار نہیں ملا اب تاہ سے لائے سچا پیار اور دس بچے گا پیار کہاں رہتا بھئی نفرس سے شروع ہو جاتا آہ یہ جو وہ بادشاہ تھا کیا نام تھا اس کا عبرار جس نے بنایا تھا تاج مہل عبرار بادشاہ عبرار بادشاہ عبرار نہیں تھا ابھی شاہ جان عبرار جیسا ہی نام ہے ان کا بھی وہ انہوں نے بنایا تاج مہل ان کے لیے نور جہاں بھابی کے لیے بھابی اس میں اب نکالتی تھی بیٹھ کے میری امی بتا رہے گی دور سے دیکھتا تیڑا نظر آتا تاج مہل چنگیز خان کتنا ظالم انسان ہاں جنگ جو اس تک کوئی اور تینچن دی تھی کیا وہ جنگ کر کے واپس آتا تھا بی بی لڑتی تھی تم تو جنگ میں تھے ہی نہیں تم تو جنگ شروع کر آکے کہیں چلے گئے تھے اب وہ فوجوں کو بلاتا تھا جیسے کبھی میں نعیم کو بلاتا ہے نعیم ندیم کو بلاتا ہے ندیم مجھے بلاتا ہے اچھا یہ بتاؤ میں وہاں نہیں تھا میں وہاں نہیں تھا یہ چکر ہے بہرحال ہم نے کہہ گیا کہ میں شادی کرنی پڑے گی تو کرنی پڑے گی بہرحال میں نے بھی کہتے کہ میں شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی کیسے نہیں کریں گی آپ شادی مہباب کی حضت کا خیال نہیں ہے آپ کو دیکھا آپ نے بہت سر چڑھا رکھا اس کو سر چڑھا ہے وہ اور کل جو مچان پر چڑھا کوئی نہیں بولا سارے لیاب میں نے شڑکی ہیں اور لیابوں کی روئی ہیں بجل با دو بھائی کیوں لیاب میں نے لیا پینا تو اندر سے بلو بے داریا دو بھائی میرے چھوٹے گی اللہ لگندے بھی خراب ہوگا لگندے اللگندے لگندے کیا ہوتے ہیں تو بھائی بھائی سبسکرائی نو and and press the bell icon so you never miss any new updates from اینل Advice بھائی چھوٹا ہے یہ دو تکے کے نوکل کتی لے تکے دو تکے کے دو تکے کے کیا ہو گیا غم کرنے سے سنہیں ڈوب رہا تھا کسی نے غریب کو کہا کہ تو دو ٹکے کا میں دو ٹکے کا ہو گیا بابا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں دو ٹکے کا ہو گیا سیڑتا صبر کر گیا غم اس بات کا ہے کہ آپ کی اور میری حیثیت ایک ہو گیا آپ کو کلپان والے نے کہا تھا تو دو ٹکے کا آدمی میں اس دو ٹکے کی سہارن جی نہیں سکوں گا میرے ٹکے بڑھا دو خدا اگلیا میری ٹکے بڑھا دو کوئر 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 میری ٹکے بڑھا میری ٹکے بڑھا آہاااااں غم ڈالو بیٹی غم ڈالو اس میرا ٹکے بڑھا دیجئے خدا کے لئے ورنہ میں اس گھر میں بیٹھتے ٹکے ٹکے کی باتیں کروں گا بتا رہا نہیں نہیں اچھا تم تین ٹکے کے نہ کرو تین ٹکے ہاں خوشی کا میزک ماں ماں تمہیں پتا ہے میں تین ٹکے کا ہو گیا بھائی اس طرح کیسے ملکہ اور بادشاہ سی خوشی زندگی گودھانے لگ جاری پھر بھی آپ کوچھ بھی کیا لے میں شادی نہیں کروں گے نئے کروں گے سیر شاپ انتظامات اتنے ہو گیا اگر اس نے شادی نہیں کری تو پھر کس کی شادی ہو یہ کہنا تو تو اسے سمجھا دیں تو سمجھا سکتا ہے اسے میں اسے سمجھا دوں گا لیکن میں اس کے پندرہ سے بیس ہزار روپے لوں گا برین واش کرتا ہوں نا میں ٹکے برین واش برین واش کر دیتا ہوں کیسے کرے گا کھنر سے کیسے کرے گا باتوں سے کروں اور کیسے کروں گا بھائی ایک بات باتا اس سے پہلے کسی لڑکی کو سمجھایا ایسا سمجھایا میرا سمجھایا بھی لڑکیاں دیکھو جا کر کے مہینے میں کوٹھیا بنائی انہوں نے مہینے میں بھائی شاپتین بھائی شاپتین آہو شاپتین بھائی شاپتین بھائی بھائی بھار آجاؤ آگیا تمہارا دوست بھدروتین بھائی آجاؤں میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا جس کا نام ہے مختارت دین بھائی آ رہے ہیں اندر آ کے بجاؤں بھی بھائی بیٹے بیٹا ابھی تک نہیں آیا ایک تو اپنے بیٹے کی بجا سے بڑا پریشان ہوں پورے راستہ مجھے تم کرتا ہے بھائی بیٹا مختارت دین کیا ہوگیا کیا کر رہا ہے وہ چوکی دار ہے بٹا نا کر پورا راستہ تن کرتا ہے یہ لنگا وہ لنگا فلا لنگا مجھے یہاں لائے کیوں تیری شادی کیلئے لائے ہوں بٹا بچہ کی شادی کرا لائے ہوں بچہ یہ تمہیں کہیں سے شکایت آئی ہے میری اب کیا کیا شکایت کسی نے شکایت کیا شادی کیوں کرانے لیا دھوکے سے مچہ کھا تھا دھو رہا تھا مجھے اٹھایا میں سمجھا چیز دلانے جا رہا شادی کیلئے تمہیں بہت دھوکے دیکھتے ہو کیا دھوکا 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 دیا تھا مجھے کہلے لگا آتو تجھے چڑییا دکھاؤں چڑییا گھر لیا چڑییا نہیں تھی باقی سارے جانور تھے کیا ہوگیا میں جانور لوں گا بیٹا دلا دوں گا ایک بات بتا مجھے تیری حرکتے دن با دن خراب ہوتی جاری وہ ٹرین میں بڑے میاں سے کیوں لڑڑا تھا میرے کوئی غلطی تھوڑی تھی میں نے ٹریڈ ان کی لائٹ بنگ کی تھی لائٹ گئی بھی تھی میرا پٹوار نیچے گریا میں نے تم سے پوچھا کیا کروں اببا تم نے کہا زنگیر کھیج دے وہاں دے رہا تھا اب کیا کری آیا وہ بڑے میاں کی بڑی بھی تھی نا ان کی چوٹیاں کھیج دی اسی وجہ سے تیرے کو آدھے راستے کے بعد میں بس میں لے کر آیا ہوں بس میں نہیں ڈبلو گیارہ میں لے ہو ڈبلو گیارہ میں لے کر لکھا ہوا تھا ڈبلو گیارہ تمہاں کیا کیا مجھے چھت میں بٹھا دیا خود نیچے جا کے بھیک مانگ رہے تھے بول بات میں تجھے لیچے بلا لیا تھا نا میں نے تو بلا تو لیا تھا پھر سیٹ کونسی دیتی کونسی میرے براہر میں خسرا بیٹھا ہوتا مجھے بار وقت کو نہیں مار مار کے بول لے اپنے گھر پرگرام کب رکھو گے میں نے کہا نہیں بھئی ہمیں تمہیں نہیں نچانا ہمارے اببہ تم سے اچھا ناچت ہے بنا کر بیٹھا یہاں پہ میری کچھ عزت ہے اس ساتھ ہے کوئی بات نہیں خراب ہو جائے گی آہ کر اببہ بہ یہ کونسا شہر ہے یہ کراچی ہے اچھا تو باجی یہاں پیدا ہوئی تھی یہاں ہوئی تھی تو تم کہاں ہوئے تھے میں ادراباد دککن میں اور امی جال اندر میں اور میں ٹنڈو آدم ہم سب یہ گھٹے کیسے ہو گئے بیٹھا یہاں پہ میرا دوست رہتا ہے شاہ بدین اس کی بچی کی شادی ہو جی ٹیلی فون پہ امریکہ میں چا رہا ہوں اس نے شادی نہ ہو امریکہ والے سے تیرے سے ہو جائے تیرے سے کیسے ہو جائے جی وہ امریکہ میں سیٹنگ چلی ہے میرے کیسے ہو جائے جی بیٹھا تجھے تو پتا ہے میرے قبضے میں موقع ہے میں اپنے موقع کے ذریعے تیری شادی کرواؤں گا یہاں ابھی چلو تمہارے موقع کسی کام کے ہوتے تو ہمہ کیوں بھاگتی ابھی تو اس پہ میرا کیا قصور ہے میرے موقع کے ساتھ ہی بھاگی ہے وہ کیا ہو گیا میں موقع لوں گا ابھی بیٹا اٹھ جائے یہاں پہ کچھ عزت رہنے دیں میری بلا اچھا بھا بھلا رہا ہوں شاہ کو کوئی پتہ بھی دینی نہیں کرنی بھئی شاہ بدین بھئی شاہ بدین میرا دوست شاہ بھر ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب بھر یہ کون ہے ہندووں کا نائی کیوں بیٹا تُنے میرے میاں کو بھگوان کی شیف بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا بیٹا ہی تیرا چاچہ ہے شکل دے تو مسجد سے جوتے چوری کرنا آلہ لگ رہا صحیح پہچانا اور وہ کون ہے بچے اغوا کرنے والی ماں سی بیٹا میں ابھی تجھے پہچان گئی تیرے جیسے مو چارانے کے دو ملتے ہیں سیدھا کرو بچہ اُلٹا کرو بڑھدہ ایسا کوئی ہوتیز بانے تمہارے ہاتھوں میں تو آتے ہیں بیٹا یہ تیرا چاچہ وہ تیری چاچی ہے وہ چاچی ہے چاچہ ابھی لے تم دونوں ساتھ ہی راتے ہو شرم کرو کسی کی بچی کو گھر میں رکھا ہوا ہے کیا بکواس کر رہی ہے کیا ہوگا بی بی ہے میری دھوگ لے دھوگ لے ابھی کارے چاچے ابھی کارے بی بی ہے بیٹا تیری چاچی ہے اس کی بی بی ہے تم کہنے بی BUT میرے میں تیری ماہ کا میاں ہوں ہے descriptions تیری ماہ کے ساتھ نگتے ہیں تُو شادی کی نہیں کی شادی بکایدہ میں نکاح کر کے لایا ہوں اس کو تو مجھے کیوں نہیں منایا تھا بیٹا تیرے لیے تو کی دی شادی ہواہم ابواً ابواً چاچی تو بڑی چوکاس ہے ہاہم ڈیمانڈ دیکھ ڈیمانڈ پہ تو دیکھو کس میں اچھل کہیں تو ہے ابو ابو میں چاچی لوں گا چاچی بیٹا ایسی بات نہیں کرتے چاچی کے ساتھ میں چاچی سے شادی کروں گا چاچی سے شادی نہیں ہوتی بیٹا کیوں نہیں ہوتی پھر ان کی کیسے ہوئی وہ کرنے کچھ نہیں میں چاچی لوں گا ہمارا وی سی آر ہے وہ وی سی آر ہے وی سی آر ہے دو گھنٹے کے لئے کرائے پہ دے دیا دے دو نا تمہارا کہا جائے گا ایک فلم دے کے واپس کر دے یہ بات تو نے ٹھیک بولی بیٹا وہ ہے وی سی آر اور ادھر دکھاؤں ادھر کو ایک چیز ادھر وی سی آر ادھر وی سی آر کا ہیڈ صحیح بات ہے تمہارے گھر میں چل چل کے جسا ہے کیا بکواس کر رہا ہی ہے بھئی ہمارے گھر آ کے ٹکرے مار چکے بھئی بیٹا میں جوتا تک لیستا تھا اس کو اب کیا ہو گیا دھوگ لگی ہے تو کیا کروں دودھ پیوں گا رکھ جا بیٹا میں ابھی اپنے موقع کے ذریعے تیرے لیے دودھ مانگواتا ہوں اپا علم جانتے ہیں اپنے کا سارا کام ان کے موقع کرتے ہیں ہاں ہر کام اسی جیز ہمارے گرمہ بات روم نہیں ہے کہا جاتے ہیں خموش مجھے علم کرنے دے دور مانگو دور مانگو سراث نبیوں نہیں سراث نبیوں نہیں ہونی آنتا ہو پی جلتی کھوپڑی ہنگڑ بللا کیا کر رہو سارا دودھ تو بللا بھی جایا سراث نبیوں نہیں جلتی کھوپڑی ہنگڑ بللا ہنگڑ بللا کیدر گیا گھننا آگے یا نننا نننا کہ ایمیننگ اسپیشل کے دفتر سے ہم آ رہا ہوں گے آج یا رنڈا ہو جا اندر ہو جا اندر ہو جا اندر ہو دوب کٹے بندر تم بھی پیو گے کیا تو صحیح بات ہے کس نے کہا تھا وہاں گھوسو موکل دیکھ رہا ہوں میں تو میں ایسے کیسے موکل دیکھ رہا ہوں اگر تم موکل دیکھ رہا ہوں اب خالی کیل دیکھ رہا ہوں کیا بولے کمنا بولے چوڑیاں میں تو ہو گیا تیرہ رانجنا آجا مہیا آجا مہیا آجا مہیا آجا مہیا یہ والا دودھ تو نہیں پیوں گا پھٹا وہ آیا گا جا وہ دیکھ بٹا دودھ آ رہا ہے وہ آیا یہ آیا یہ آیا یہ آگیا یہ اب یہ کس نے دیا اپا نے دیا صبح تو ڈیڑھ کلو دیتے ہیں اپا نہ ہو گیا بڑے کی بھیس ہو گیا یہ اپے کیا ہمارا تو کام ہو گیا نا پی کیا ہو گیا موکل ٹھیک نہیں ہے کیوں چینی نہیں ڈالی روک جا آسا تے جاناں بلو دے گھر کنے کنے جاناں بلو دے گھر بلو کی کیا شوکر ملے جل جا میٹھا ہو جا میٹھا ہو گیا میٹھا ہو گیا میٹھا موکل کیا ہو گیا کیا ہوا چینی زیادہ ہو گئے کم کرو اب یہ تو میرا باپ بھی نہیں کر سکتا کیا ہوا اپنے موکلوں کو بولو اس میں سے چینی کم کریں میرا موکل بہین سے بند کر کے چلا گیا لیکن میرے پاس ایک موکلیں جو چینی نکال سکتا ہے اس میں سے ہاں بھلا 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 مان Nation خبیس محلال محلال پچیتا پریسے اٹھکے دارنا نہیں ماформیز zy po reb attent باری کیا WILL تمارا باب لگ رہا ہے جس اپنے موقع جس زمان a pasado جس تو زمانا و بلے یہ لگتا ہے زنانہ محقل ہے آجا یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ یہی کرتا بھائی ہڑھ جا یہ تمہارے محقلے لال بجامے والے ہاں ہاں ان کو ایک طرف کرلو میرے والے آنے والے آہ محقل ہے چلو اوپر جاو ہمیں تمہارے نظر آگے تمہیں ہمارے نظر ہی نہیں آ رہا ہے اچھا ہمیں بہت چاہ کام کر رہے ہیں آگے آگے بولے آگے نا کچھ اوڑ گھننا پڑھتا پھر آگے یہ کیا کر رہا ہے یہ میرے خیال سے نوارا ہے یہ ناچ کیوں رہا ہے میرے خیال سے تمہاری اممہ کا مجرہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے میرے بڑے بڑے کام کیے دودھ دیا ہے اگر اتنا دودھ گھائیں کھالی کر دی گیا اس کا مطلب ہے تیرے قبضے میں محکل ہے اپنے محکل سے بول میرے لئے میک ڈونالڈ کا برگر لے کر آئے میرے مہکل نہیں مانیں لانتے دے رہ کے لئے بغیر تو ہڑا رہا ہے خود بھی کو کام کرو تم لوگ ہے اس کے لئے خیال سے بڑے کام کر رہا ہے ایک بڑھگر نہیں لاسکتے جا کر کے تو میں بڑھگر لوں گا اور بیٹا یہ کتا پن چھوڑ دے چلے جاؤں نا بچے کے ساتھ چاہے بھول رہا ہے بھئی بیدت کی ہو رہی ہے تو ہماری میرا بہت اچھا دوست ہے اچھا بات تو آگیا میں اپنی بچے کی شادی بھی کرنا ہوں ٹریلی فون پر سارا انتظام ہو گیا میمانوں کے لیے سارے کمرے شٹ ہیں میرے لیے آپ کے لیے نہیں کیوں آپ کے پاس محقل ہے نا محقل ہے میرے پاس پیچھے بجری سیمنٹ سریعہ پڑھا کمرہ مروا کے نا محقل سے سٹ ہو جاؤ آو بجری لوں گا یہ ہی رہو گی نا یہ ہی رہی ہے یہ سے جا رہے ہیں آج کل سٹیل میل سے یہ تمہارے میمان ہیں تو ہمارے آج ہو گی نا تمہارا کوئی آیا تمیز سا بات کر لو ہمارے والے بھی آ جائیں گے آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے چلیں در خبت ہے میں سب پتہ میں سی کی تو مچھا پیڑ مپیڑ مار دوں گی چلے 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 great چلے 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 پھرام دیں گے یہ πολی ہے وں بہترین ٹی وی کی اندر آ جاؤ آج بیٹی شہب آج جاری بچے بچے ماشا اللہ اسلام علیکم خواتین و حضرات مزا 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 جی آج ہم آپ کے قدمت میں حاضر ہیں پی ٹی وی ٹو کی جانب سے پی ٹی وی ٹو اچھا نا ان طرح ساری باتیں ایسے کرتے ہیں بلیا بات رکھا بات رکھا بات رکھا آج جو ہم آپ کے قدمت میں پروگرام لے کے پیش ہوئے ہیں وہ ہے برکہ بہار برکہ بہار میں آپ پروگرام دیکھیں گے بابون کے کانٹے برکہ بہار میں چلے گا یہ شو بیٹی کپڑوں کی مطالق بتاؤ جی اس ڈریس کے لئے تعاون کیا ہے راجہ بوتیق سینم بوتیق ہنا بوتیق مشتاق بوتیق اور راٹھ اور بوتیق نے میری نائس ساری بوتیقوں نے کیا ہے یا تمہیں پتا ہے کتنی مشکل سے بھی یہاں پہنچا ہوں بہت مشکل ہے یار بغیر قرائے کے آنا کو آسان بات ہے جان نکل جاتے ہیں چھپ چھپ کے ڈبے میں سوتھ رو اس میں جہاں جا ٹی ٹی میں جہاں کہ چل دے رو اب عجی باتیں کر رہے ہیں میں ٹرین میں آیا ہوں ٹرین میں ہوں ٹرین میں آیا ہوں ٹرین میں ہم ٹرین میں آئے ہیں اور اس کے لئے تعاون کیا ہے اسٹیشن ماسٹر گارڈ ماسٹر ہے ٹی ٹی نے اور اسٹیشن پر جو چیزیں بیٹھیں جو میری ڈیڈ نے بڑی شاک سکھائیں بچل یہ میری بیٹی ہے جی جی میں ان کی بیٹی اور اس کے لئے تعاون کیا ہے اب رار نے جبار نے ستار نے خفار احمد اللہ نے احمد شرقیہ سے اور لیور برادرز نے یہ ہر بات ایسی کرتی ہے یہ میری بچی ہے پہلے کی کمیٹی ہے مجھ سا رہا ہے آپ اپنے والی بات کر رہے ہیں ایک بات ہے کیا کیلیویجن کے اشتیار ہوتے بڑے جوتے ایک اشتیار ہوتے ہیں بڑا بڑا دھوکہ ہوا کیا اشتیار نہیں آتا نیہا کی شادی تھی صوفی لے آئی احتماط ہی بہت تھا صبح سوکے ہوتے ہیں تینا نیہا تینا صوفی تھے میں صوفی لوں گا میں دوں گا میرے دو جاننے والے اب بلے زندہ لڑکی نیہا اے 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 جب میں نے اتنیس کڑایا تھا کون ہے گے بھانگا لیکن شروع میں اللہ نمیان نے آدمی بنایا تھے بعد نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ابنا ان کو اوپر بلا رہا ہے نہیں بھیج رہا کئی بھی نہیں کر رہا چا ان میں سے ہے بھائی 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 اشتیار ہو تو ایک اشتیار کی وجہ سے تو یہ پٹا بھائی اشتیار کی وجہ سے کیا ہوا تو اشتیار میں لڑکین آکے نے کہا سنہی موقع سپرمارکٹ پہ پہنچو موقع سپرمارکٹ پہنچو اشتیار پہنچو اشتیار بھائی اشتیار آتا چائی کی پتی کا وہ آدمی آدمی بولتا ممتاز چودری صاحب آئے ہیں چائے بنانی ہے آپ کو کیسے پتا لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی تو آتے ہیں ممتاز ہے اسی چائی پتی آتے ہیں بھائی اشتیارات ایسے نہیں ہوتے جی ایسے ہرکے سے ہوتے آپ نے وہ اسٹیار دیکھا ہے انگلیش ٹوٹپیز انگلیش ٹوٹپیز جیت گیا انگلیش ہرکے مہنگائی چار پی کی قمت دور پہ بلائی پڑم پڑم سارے اشتیار میں پڑم پڑم کا جواب نہیں ہے جیت گیا انگلیش ہرکے مہنگائی دور پی کی قمت میں چار لائی پیچھے سیلزمن کو بھی لکھا کے لائی پھر اس نے میری ماں سے مار کھائی دوہا یہ دوہا پخیر آگلے آپ حبیر بینک میرا بینک میرا بینک میرا بھی تو ہے ڈاکو گھج گئے ہمارا بھی تو ہے بڑا جھگڑا ہوا اس کو ارے بھائی میں بہت تھکیا ہوں کیا 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 تم نے اس بات پہ تھکے ہو کیا تم ٹرین تم چلا کے لائے ہو نہیں ٹرین کے ساتھ سے چلے تھک کیوں گے تم نے لوگوں کو ٹرین میں اخبار چھنایا ہے چون تھکے کیا تھککہ لگایا ٹرین کو تھکے کیوں یہ بتا دوں مجھے بھائی لمبا سفر کیا تھا تم نے ناپ ناپ کے تائے کیا اب اپنی تھکاوڑ بتاؤ کیوں ہے آپ سمجھے رہی ہیں تھکاوڑ کیوں ہے یہ بتاؤ بھائی شیٹ پہ بیٹکائیں کی شیٹی تیلے کی شیٹ پہ نہیں تم تھکے کیوں گے اپنی خالق بات کر دیا اس کا جماب دو نہیں نہیں تھکے کیوں کیا بات میں تھکے کیا تھا کیا وجہ تھی کیوں تھکے لگٹی کی شیٹے تھی میرا ہاتھ میں خجلی ہو رہی ہے بتا رہا ہوں کیوں تھکے میرا کردار میں اوپر تھا اس سے مار کھا رہا ہوں تمہیں اس سے بات کرو ان سے کس سے کیوں کیا وجہ یہ میری ڈیڈی ہے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے دیفینیشن نہیں کر رہے بھئی کو ہی بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا سفر تھا کیا لمبا تھا کیا وجہ تھی سفر کیا لمبا ہو گیا جنگلوں میں سے پیدل توں کیا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے بھئی میں کسی بھی قسم کا ہوں میں کہہ رہا ہوں تھکے کیوں توں ٹرین ہے ایک آدمی چلا رہا ہے کوئلہ کوئل دال لیا ٹرین پٹری پہ چل لیا پٹری کوئی اور بنا تو کیوں تھک رہا ہے ٹرین ہمارا ایک اپنا حصول ہے بھائی اس نے کبروں کا انتظام کر دو جاؤں بھائی کہا کمروں کا کہیں گے کمرے رہنگے کہا ہمیں پھر یہ دڑبے میں رہ گا کیا بھائی کمرے میں رہیں گے بھائی میں بہت تھا کیا وہاں تو کیا مسافروں کو پرین میں چلگو دے چھل چھل کے دے رہا تھا یہ آج میں مجھے پا اس بات پہ تھکا تو یہ پاگل کر دے میں تولے درخت دینے آتے میں ایک دو تین چار باتے ساتھ کہے پہ تھکا کہے پہ آج اسی پہ ختم کر دوں وہاں میں چین چار گھنٹے لگے یہ تھکا تو یہ پتا پہلے یہ پتا دے تھکا کہے بھائی لامبا سفر تھک اے کیا لامبا سفر کا تو نے پرین پہلے بنائی پھر چلائی آئے پہ تھکا تو تھکا تو یہ مجھے مزید تھکا بے گا نہیں نہیں تو تھکا کن پہلے یہ پتا دے کیا پھائی یہ بہت کر دے گا مس lapar diferen کر دے گا گیا مجھے تیار ملے ہو تم دیکھ لے ہی اپنے اوقات بھول رہے ہیں اوقات بھول رہے ہیں چلو بس کر دے آپ کو لی جا کمرے پر کفرہ دکھا دے چل بھئی کمرے بھی لگی تپڑے بڑے چاندار پہنے آپ نے اسلامباد کے لگ رہی ہے یہاں کمی یہ سمان اسلامباد کا ہے کمرے بھی لگی چل بھئی اسلامباد کا ہے یہاں ملتے ہی نہیں یہ خدای قسم یہ اسلامباد کا ہے کیا آپ باتیں کر رہے ہو اللہ! ایسا میکنی ہے ہاں اوہ میکنی ہے میں چاکے یا ہوں میں آہ 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 میری ملوی بانکے یا یہہی ہی منا ہے میں نے کوئی دے اے اے بیٹا پپو چِمی اوہ بیٹا پپو چُمی آآہ مہیں میرے پپو Würچ對 قائم مہیں میرے پپو رائے کیا ہوا ممت Tribe مرگ давай ایسا نہیں کر سکتے مرسا نہیں مر سکتے ظالم کے بچے مجھے کوئی اشارہ تو دیتے میں کوئی آئیٹر نیٹ کو تلاش کر لیتی آئیٹر کیوں مر گئے باری جگہ یہ کیوں نہ نکل لیے آئے اببہ بہن کے لیے دھوپٹہ لائے ہو ہاں بیٹا ہوتے ہوتے ٹیکسی میں رہ گیا ہے جب ہم کے لیے گیا بیٹا ہوتے ہو ہو خواہ کیوں مر بحمد ہوتے ہو ایسا نہیں لے 돼 ایسا نہیں لگتا ہے کیوں کیا جانئے ہوتے ہو منگ مرگ برichtet بغیر بہتائے تو آپ لوگوں کو تو کبر میں حساب لینا تھا ایسا ہمارا ارے کون ہے یہ بارہ سنگا بہی یہ میلا بیٹا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے یہ ہونٹا پہ اُلٹے بیٹھ کے آیا ہے کھاں سنگ تو آپ مجھے لگے کہ کباب والے کے باہر کھڑا بات آگی ان کا پنکھا چلتا ہے رہے دن آگیوں کو پتہ ان کے پیچھے سمار کرتا ہے مرنے والے بتا کے مر جاتی یہ کیا چھچو رہا پانکے یہ نہیں مرے میری چاپنے کی تلخواہ مر گئی ہے آپ بیوہ ہو گئی ہے آسکینہ والے ملاؤں بتا کے مرتے تو انتظام کرتی زہنی طور پہ تو آپ سیار کی بات دیکھا صحیح کہتے مرے چیوتے پین کے مرے میرے کہا یہ دوزک میں مہمان خصوصی ہو گیا بندھن کے جارہے ہیں چاہے بھی نہ پی چاہے بھی نہ پی اتنے دھر سے بنائیں جانے چاہے بھی نہ پی جانے کیسے پھینگے آپ چاہو ہو میں کفر میں پتی اور دودھ رکھوں گا کیوں خود ہی بنا گئے پی لنگے دوزک میں دوزک میں کیسے بنائیں گے وہاں تو گیس کا بھی پرابلم نہیں ہے ہر آدمی جلے ہوگا اسی کے سر پہ بھی پتی ہی رکھ لیں گے بھائے میرے پھپا مر گئے بھائے دو چار سانسیں بچی ہیں تو اس بلے سے مار دو اس بلے سے کیا کیا مارو گے قوم کا امام ضمیر مار دیا پوری قوم کو جوہ پہ لگا دیا اور اس سے کیا مارو گے میں نے اس نماغ بارے جہاں پڑھا تھا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس میں لکھا تھا یہ ہی گزرے گا تو بتا دیتا اس نے لے لیتے مجھے بتا مجھے بتا یہ کیسے مر گئے مجھے بتا یہ کیسے مر گئے کیوں کیا کرنے Suite پہلے یہ بتاؤ کرو گے چلو بھائے میں نے تمہیں بتا بھی دیا تم کروں گے کیا میں تُم کیا کر لے اب مجھے بتا یہ کہ ایک آدمی مر گیا یہ مجھے پوچھیں تو یہ کریں گے بتا نہ کچھ نہیں تو پھر بتانے کا فائدہ گا مجھے اور تجھی کریں گے جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اب ہر اپنے بہن اممہ کی مریت ہو گئی تھی سب سے لیٹ آیا تھا اور اممہ کی تھی گہری کبر خلوا دی نیچے سا گڑھنے لیا نکلائی اوہ تچھی بات کی تیمی اوہ یہ میرا بیٹا ہے پپو چمی پپو چمی اہل محبت معاف کر دے بائے میں نے دیکھا نہیں تھا یہ کون ہے چنداتوں کی دیوہ سادہ یا کھرنا نہیں گھر میں مروم 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 تم بہت یاد آو گے جب جب کسی انسان کی بیزتی ہوئی تم یاد ہو ان کے لئے فاتحہ پڑھ لو سادہ بولو بوہ باریاں یہ نالے کندان ٹپ گے ان میں آنگی ہواں بن گے یا اللہ اس گانے کا ثواب شازی منجور کو کھا بیا نمی بتاتی جاناظہ PG اوہم ڈیو 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 یہ کتنا بھیان آگے وہ بھی ڈھر گئے حالانکہ ان کو لوگ بلا جائیں دور سے بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ ڈھر گئے کیا کھولے گی آپ نے بچے میں بھائی سب آپ زندہ ہو بھائی سب آپ زندہ ہو میرے کو دو چھوکا آ گیا تھا یہ میرا بیٹا ہے پپو چممی ماشر اللہ ماشر اللہ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو اس چممی سے بچائے پا ماشر اللہ دو لاکھ میں مہنہ کماتا ہے اچھا یہ چمیوں سے کچھ چیز سے کماتا ہے اس کا بیزنس کیا ہے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں کرکٹ کھیلتا ہے یہ بس ایک کیچ چھوڑا ایک لاکھ دو کیچ چھوڑے دو لاکھ یہ تو آج کل سیزن ہے جی جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں جی میں فیلڈنگ میں فالو کرتا ہوں جونٹی روڈز کو بولنگ میں عمران خان کو اور اگر پیسہ کمانا ہو تو وسی مکرم اللہ تعالیٰ جو چیز بناتے نا کونوں کو کمی رکھ دے دیں دیکھو نا اب تمہاری ریلی کی حدیدی بنائی رب تعالیٰ اکرم از گئی مور بنایا اس کے پیار گندے بنا دی ان کو دیکھ کے روتر تھا کیونکہ مور پرندہ اس کو سنس نہیں ہے اگر وہ میچنگ کی جرابے پہن لے اس کا مسئلہ حال ہویا ابھی جعوید میداد بنا ریا اجی زبان دو کو مسئلہ رکھ دیا ہاتھ کیسے بنا دی آیدہری دہر پیچھے ہر چھگہ خیلے مگرquinho آپ کو کہند حسنی امید ہے چھکا ہمارے تیرہ سال ہوگا ہے نہیں بتا پا رہا میرا اپنا دوست ہے میں نے کہتا پا پوچھا پا کیا میں بڑے لے لگے کیا لگ میں پیٹ پہ بڑے لے لگے پیٹ پہ بڑے لگے پیٹ پہ بڑے لگے میں آگے پڑے لگے میں آگے پڑے لگے مہدو مہدو پاکستان میں نے بھی ابھی باہر ایک چھکا مارا بری بات بیٹا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ماشاءاللہ میرے بچے پر لڑکیاں مرتی ہیں میرے بھائی میری چیخیں نگل گئی بچے بچے تو ہوتی نازو میں ہے بھائی میرا کے لئے گھبر آگیا اس کو دیکھتے تو اکسیجن بند ہو جاتا خدا پاکی آپ سمجھے نہیں اصل میں اس کی فین ہے اس کی بہن ہے بہن ہے بہن ہے فین کون یہ لڑکیاں آج کا ٹی وی کے اشتہار میں بھی آرہا نا بچہ یہ بچہ آج کل اس کا نیا اشتہار چلتا ہے مل کے خون چوستے ہیں یہ میری پھپو ہے یہ میری پھپو ہے کون یہ مجھے پوچھ رہو میں ریسپشن پہ کھڑا ہوں مجھے کیا بتا کون ہے وہ ہماری پھپو کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں ایسا لگ رہا ٹرک میں سے بہنس دیکھ رہی ہے بڑی 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 ہے تم دماغ چل لیا تیرا ہے ماشاءاللہ تیری آنکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں ایسا لگ رہا ہے بل میں سے چوبا نکل رہا آپ کا بھی دماغ چل لیا ہے بھائی بلکہ آپ کا دماغ چل لیا ہے ہم یہ لگ رہے ہیں ہمارے سامان دی بیشتی کر لیا آپ شہر جانتے نہیں ہیں کیا میں جانتے بھائی اداکارہ ریما میرے بغیر چائے نہیں پیتی ہاں جائر بات ہے بھائی تم چولا جلاتے ہوگے پتیلی رکھتے ہوگے تمہارا بزنس ہے نائی ہے نہیں سمجھے نہیں آپ میرا تو اس کے بغیر پانی بھی پیتی میرا اس کے بغیر ہاں جی یہ شرائی ہے ہاں یہ بھی دماغ چل لیا بھائی کمرے میں پیچ بنی دی ہے میں نے پریکٹیس کرنی ہے پیچ؟ پیچ تو نہیں ہے اندر کالین ہے میں اس پہ پانی ڈال دوں گا پیچ پیچ کرے گا وہ اس پہ کھیل لیا بھائی نام کیا بتایا تھا آپ میں سابزادی کا سابزادی کا سابزادی کا پپو چممی اس کو انگلیش میں کر لو پپو کس کس پپو کس کو آگے مڑا لو پپو کس کا کس یہ چھے تمہارے رشتہ دار تمہی کو مار دیا آتے میں تمہارے ہیں تمہارا بھائی ہے وہ اللہ معاف کرے پہلی مرضا دے گا تاج مالا کتا اچھا بیزادی کرنے کی نہیں ہو رہی اچھا چلے 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 طبیس سے طبیس موکہ اگر تمہارے چلے چلے چل تمہارا چلے چلےKay تہام پیدا کردھم بھیfrom اسلام کموری کیا ہے کیا باتیں انشانوں سے ڈرتے ہیں اس بہانے سے اپنا کو انشان نہ بھولیا ہے میں سمجھاؤں گا تیچھے سمجھائے گا مجھے کیا بتا کیا باقی ہے میں سمجھے جو دے رہا ہوں گا بہانے بھائی کیسے مر گئے بہانے بھائی کیسے مر گئی کیوں تیل دال کے آگ لگا لی انھوں نے اپنے آپ کو ان کو ڈیزل نہیں مل لیا گا بنات이라 بھائی بی بی کیا کیا سوچا تھا می نے کیا سوچا لیا تمہیں بہا یہاں گے ملاقات کریں گے اگر اللہ نہ کریں ٹیرا بھی چل دے آیا بارٹ لی Graph بہا بھائی کیسے مر گئے بھائی کون مرے کیا مرے کیا ٹیرا مر گئی ہے گلت سالت انفرمیشن لے کے آگے ہو گلت سالت انفرمیشن تو تو نے ہی دو دیا اس نے بتایا بہا بھی مر گئی تو تو نے بتا دیا ہاں میں نے جو کیا جو کیا جو کیا بس برین واش کرتا ہوں نا جو کیا میں نے کہا ہرے کو بولے یہ چھا دیئے تو سب ایک جیسی آئیں گے میمان درہا بھی رائٹی ہونی چاہیے یہ روتے بھی آ رہے ہیں وہ ہشتے بھی آ رہے ہیں وہ روتے اس طرح ہو گیا نا ایسے مزاگ کیا تھا جوکنگ جوکنگ نہیں سمجھتے ہیں زندہ ہے شو کرنا ہو شو کرنا ہو رہے ہیں ساری میں پہلی دبا بھاگتی بھی عورت دے گی ہے دل فریم مندر جو آ رہا ہے میرے ہی پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے تو پلاٹ کھلا چھوڑو گے تو بنگالی قبضہ کریں گے ہمارے دیماغ کام کر رہا ہے بھائی ماشاءاللہ بھا بھی زندہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ بھائی جان پیت کے خاطر کام کر رہے ہیں بھائی یہاں پہ شادی ہو رہی ہے ان کی ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کے کارڈ آپ کو دیئے تھے نا خلیل بھائی آج چلوں ٹھیک ہے دیئے تھے تو تو اکیلا آگیا کیوں آگا بیٹی ساتھ لائے ہو جو آرہا بچی باہر کھڑی کر کے آرہا بچیوں کو کہ تم نے ہونڈا سمجھا ہے اندر لے کے آو بھائی یہ مولا صحیح نہیں ہے دو دفت ہی نہیں لے کے اٹھا کے اندر لگاو بچی اندر لائے بچی آجا او میں تو بھول چلی بابل کا دیس بیا کا گھر پیارا لگے او میں تو بھول چلی بابل کا دیس بیا کا گھر پیارا لگے موسیقی